نوشکار چنابی ویشلیشن میں آپ تک شوا گئے تھے راج سفر چناب کے لیے 10 جون کو بوٹنگ ہے لیکن بوٹنگ سے پہلے کافی کھلوالی دیکھنے کو مل رہی ہے راجستان میں کئی بدھائیکوں کو ٹھہرایا گیا ہے ہڑیانا جھارکن کی بات کی جائے یا پھر کئی راجیوں کو لے کر یہاں پر خرید پروت کے عارض لگنے لگے تو پندر راجیوں میں کہاں کس کا پلگرہ بھاری نظر آرہا ہے این ڈی اے کو نقشان ہوگا یا یو پی اے کو فائدہ ہوگا اس کے آپ کو شٹیک اور مہیٹ پون بشنیشن دینے والے ہیں اگر بات کی جائے 69 سیٹوں میں سے بی جی پی بٹمان میں 25 سیٹوں پر کابج ہے جس میں جی ڈیو کے دو اور یہاں پر اے آئی ڈی ایم پی کے خاتے میں تین جبکہ ایک ندلی ہے سمیت یہاں پر جو ہے بھارتے جنتہ پارٹی 31 کے پارٹی لیکن اگر بات کی جائے تو ان 69 سیٹوں میں سے بھارتے جنتہ پارٹی کتنی سیٹوں پر آ سکتی ہے کیا کچھ سیٹوں کا نقشان ہوگا یا پھر 31 سے آگے بڑھ جائے گی وی جی پی اس کو لے کر آپ کو مہیٹ پون آفر جانبال ہے اگر بات کی جائے یو پی کی تو یو پی کے خاتے میں یہاں پر جو ہے آٹھ سیٹے کومنیس کے پرکش میں یو پی کے پرکش میں ہیں راج سبا کے لیے لیکن اس وار کافی اندر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ سیف سینہ نسی پی کونگریس کا گھڑ بندن ہے تو مہاراشت میں کافی کھل بلی دیکھنے کو مل رہا ہے اور مہاراشت میں بھارتے جنتہ پارٹی نے تیسرا امیدوار اتار کر کافی حل جل پیدا کر دیئے تو کہاں کس کا پھلرا بھاری ہوگا کتنے یہاں پر بدائک کس کے ساتھ ہے اور کتنے بدائک جو ہے یہاں پر کفا چل رہے ہیں کتنے بدائک یہاں پر پالا بدل سکتے ہیں ساری بڑی کبار آپ کو دکھانے بالے ہیں ان ساتھ سیٹوں کی بات کی جائے تو یہاں پر سماجبادی پارٹی کی پرکش میں تینے سیٹے ہیں وی جی ڈی کے پاس یہاں پر چار ویسوا کے دو اور یہاں پر ٹیرس کے پرکش میں تین یاپر سانسد تیلکٹ آپ کافی یہاں پر بدلاب دیکھنے کو بلائے کئی راجو پر جو ہے یہاں پر کفیل چل ہو چکی ہے بدان سوا چناب ہوئے ہیں ویسوا کے اب دونوں جو سانسد ہے وہ راج سوا نہیں پہنچا پائیں گے تو کس کے پالے میں کتنے یہاں پر سانسد جا سکتے ہیں کہاں سے کس کا فلرہ بھاری نظر آ رہا ہے سارے آخرے آپ کو دیتے ہیں دیکھیں سو بات کرتے ہیں تفلیس کی گیارہ سیٹے سر سے زیادہ یہاں پر راج سوا کے لیے سیٹے گیارہ سیٹے کھالی ہیں اور حسن میں مانت جا رہا ہے کہ سات سیٹوں پر بی جی پی یہاں پر جو سنگیہ والے اس حساب سے سات سیٹوں پر بی جی پی آراب سے جیت رہی ہے لیکن بھارت جلدہ پارٹی نے یہاں اپنا آٹھوہ مدواری چنابی مدان میں اتارا ہے تو آٹھویں سیٹ کافی مہت پون ہو جاتی ہے بھارت جلدہ پارٹی کے سافر سے اس کے علاقے اگر بات کی جائے تو سماجبادی پارٹی اپنے دم پر تینے سیٹوں پر جیت رہی ہے لیکن یہاں پر سماجبادی پارٹی نے بھی چودہ کیلڈیٹ اتار کر کافی حلچل پیدا کر دیا ہے یعنی جو گیاروی سیٹ ہے وہ کافی مہتون ہو جاتی ہے سماجبادی پارٹی کے لیے بھی اور اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو اٹھو چناب کیلئے یہاں پر لکسما کے دو سیٹوں پر اٹھو چناب بھی ہے لیکن مہارشت کو لے کر کافی حلچل پیدا ہو چکی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دم پر دو سیٹیں جیت رہی ہے لیکن تیسرا امید بار انہوں نے چنابی میدان میں اتار دیا ہے بس یہاں سے یہاں پر جو ہے سلسلہ خورو ہو چکا ہے آخر بھارتی جنتہ پارٹی تیسرا امید بار کیسے جتا پائے گی سنکیہ بھل دو ہی جتا سکتا ہے لیکن تیسرا امید بار کافی حلچل پردہ کر رہا ہے اور سکسن انٹی پی یہاں پر خرید پروٹ کے آروپی وجی پر لگا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں ساپتا ہے سکسن انٹی پی کے کچھ ایسے جو بدا ہے کہ وہ ناراضح چل رہے ہیں سرکار کے لیے اور وہ یہاں پر تیسرا امید بار ان کو جتائیں گے جبکہ اگر بات کی جائے تو یہاں انٹی پی سکسنہ اور پانگلیس کو ایک ایک یہاں پر جو ہے سانسط راجی صفحہ بھیج سکتے ہیں لیکن بات کی جائے تو چھٹا جو یہاں پر سانسط رہے گا اس کے لیے کافی ہلچل مہاراشت میں بھی ہے پریسے میں کافی ہلچل یہاں پر ہو چکی ہے لیکن تمیلناڈو اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی چھ سیٹوں پر چناب ہے اور ڈی ایم کے اور اے آئی گیل کے بیچ یہاں پر کافی قرار ٹکر ہوگا اور خلال تین سیٹوں پر ایرے تین سیٹوں پر کبچہ تھا لیکن اب یہاں پر جو چناب ہوئے اس کے بعد یہاں کا جو سمی کرنے گھڑت ہے وہ پورا طرح سے بدل چکا ہے سکتر اوٹ پارٹی ڈی ایم کے کو ایک سیٹ کا فائدہ ہو رہا ہے جبکہ اگر بات کی جائے سنکیہ بل کے آدھار پر یہاں پر ڈی ایم کے کوئے چار امید بار جیت سکتے ہیں جبکہ یہاں پر اے آئی ڈی ایم کے کے یہاں پر دو ہی سانسط جیت سکتے ہیں راجصبہ کے لیے اگر بات کی جائے بیہار میں کافی ہلچل ہے بیہار کو لے کر بھی جس کار سے یہاں پر بھبال دیکھنے کو بلا اگر بات کی جائے تو ایک سیٹ کا نقشان ہونے جا رہا ہے بی جی پی پہلے کی طرح اگر بات کی جائے دو مدبار کو سمار راجصبہ بھیج سکتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے اس کے سعیو کی جیڈیو تو ہم بدھائے کونے کے چلتے ہیں کے بعد ایک ہی اگر بات وہ یہاں پر بھیج سکتے ہیں راجصبہ کے لیے یہاں پر آر جی ڈی کے حیدہ ہو رہا ہے آر جی ڈی کو یہاں پر دو پر دو مدبار یہاں پر بھیج سکتی ہیں تو بیہار میں بی جی پی ای ڈی کو ایک سیٹ کا نقشان ہو سکتا ہے جبکہ دچنے حصے کی بات کی جائے تو بی جی کو سب سے بڑا نقشان دچنی حصے میں ہے آندھر پردیش میں اگر بات کی جائے تو چار سیٹوں پر چوناب ہے اور چار سیٹوں پر بات کی جائے بی جی پی کے خاتے میں تھی لیکن اس بار جو ایک کافی ہنچل پڑا ہو چکی ہے اور ایسے میں سنگیبل کے آدار پر چار سیٹوں پر بائے سار کونگریس کی مباد جیس سکتی ہے یعنی چار سیٹ کو نقشان سیڑے دور پر دچنے حصے میں بی جی پی کو ہو سکتا ہے تیلنگانہ کے لیے اگر بات کی جائے دو سیٹوں پر چوناب ہے دونوں پر پھلال راجت کی اگر بات کی جائے سکتا ہے پارڈی یعنی ٹیرس کا قبجہ ہے اور سنگیبل کے آدار پر دونوں سیٹوں پر ایک بافر سے کیرس کے ہی پاس موسیقے جا سکتی ہیں جبکہ راجتان کی بات کی جائے تو راجتان میں کافی ہنچل ہو چکی ہے اور راجتان میں جو ہے بھارت جدہ پارٹی نے دو مدبار چنابی میدان مطار ہیں سنگیبل کے شاہر سے وہ ایک مدبار جتا سکتے ہیں اور یہاں پر کونگریس دو لیکن ایک سیٹ پر پیٹ فات سکتا ہے اور حیث میں اگر بات کی جائے تو کونگریس یہاں پر ستر ہو چکی ہے اور اپنے اپنے جو یہاں پر بدائک ہیں ان کو یہاں پر روٹ میں ٹھہرائے گئے ہیں تو یہاں پر بات کی جائے تو کافی ہلچل راجتان میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں مدبار پردیش کی بات کی جائے تو مدبار پردیش میں جو تصویر ہے وہ لگ بک صاحب ہے مدبار پردیش میں بھارت جندہ پارٹی دو سیٹ جبکہ کونگریس قصے میں ایک سیٹ جا سکتی ہے یہاں پر کوئی پیچ نہیں ہے جبکہ اگر بات کی جائے تو یہاں پر تین سیٹوں کے لیے مددان ہونا ہے تو تینوں سیٹوں کے لیے پھلال اگر بات کی جائے خطہ روڑ یعنی بیدو جمتہ دل کے پاس ہی ہیں اور بدان سبا کے لیے سنکیہ بل کے آدھار پر تینوں سیٹوں پر بجی ڈی یہاں پر جیت تک چکتی جگر کی اگر بات کی جائے تو چکتی جگر کونگریس میں یہاں پر اگر بات کی جائے سنکیہ بل کے آدھار پر بی جی پی اور کانگریس کے پخش میں ایک اکسان سے جا سکتے ہیں پنجاب میں بھی یہاں پر بات کی جائے تو پنجاب میں آمادی پارٹی کو سیدھے طور پر فائدہ ہو رہا ہے آمادی پارٹی ہی یہاں پر جو ہے یہاں پر پنجاب میں بھی جیت تکتی ہے جو یہاں پر آنکھڑا بن رہا ہے کہ پنجاب میں جس پارس سے یہاں پر بدان سبا چنام میں آمادی پارٹی نے جیت حاصل کی ہے تو یہاں پر آمادی پارٹی جیت رہی ہے جبکہ جھاڑکن کے لیے پیس بزا ہوا ہے جھاڑکن میں جی ایمیل کانگریس گڑ بندان میں کٹھرا دیکھنے کو لیے حالکہ پیس بزل سکتا ہے لیکن اگر بات کی جائے دو سیٹوں کی اگر بات کی جائے سکلال بی جی پی کے پاس ہے لیکن کسوا ایک سیٹ جیتنے کیلئے بی جی پی اگر بات کی جائے ابھی کہ اگر حالات میں بات کی جائے تو یہاں پر لگ رہا ہے کہ سطح دور گٹواندن اور بی جی پی دونوں پر ایک ایک سیٹ حاصل ہو سکتی ہے جو آفریں بن رہا ہیں لیکن اڑیانہ کے اگر بات کی جائے تو اڑیانہ بی جی پی راج سبا سانسط کسی بار بڑا پھیر بدل دیکھنے کو ملا تھا اور اس بار مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر بی جی پی اور کانگریس کی یہاں پر کھاتے میں ایک ایک یہاں پر سانسط جا سکتے ہیں راج سبا کے لیے ان کی پوٹے سے یہ بڑی کبار ہے اس کے علاوہ کر اب آپ کی جائے تو یہاں پر اترکن کی ایک سیٹ جو ہے اس پر بھارتی جندہ پارٹی یہاں پر جی سکتی ہے اگر بات کی جائے تو ابھی 45 سیٹوں کے ساتھ بھارتی جندہ پارٹی پہلے نمار پر ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا بھارتی جندہ پارٹی اب راج سبا میں بھی کون بہومات یہاں پر پرابط کر پائے گی جس طرح سے یہاں پر جو ہے لکھ سبا میں بھی ہے ان کے پاس تو یہ کافی مہتنی ہو جاتا ہے لیکن اگر بات کی جائے تو ان ساتھ سیٹوں کے جو چنابی سمیقرم نکل رہے ہیں اس میں بھارتی جندہ پارٹی اوپری 6 سے 9 سیٹوں کا نقشان ہو سکتا ہے کیا بھارتی جندہ پارٹی اس نقشان کو بھرپائی کر پائے گی تو دچھن بھارتی جندہ پارٹی مہاراج میں بھی بھارتی جندہ پارٹی کو نقشان ہوا ہے پیاس میں اگر بات کی جائے تو کافی حلچل ہے راجستان رائی بھارتی جندہ پارٹی کو نقشان ہو رہا ہے تو اے سی کے کچھ نہ کچھ ہی یہاں پر حلچل قدر جرور کر سکتی ہیں تو آپ کو اپنی رائیٹ مٹ باکس میں جرور رکھنے ہیں ملتے ہیں سڑھوٹ مائچمون جانسار اکستان تب تک لیے جہن جب آرہا ملتے ہیں سڑھوٹ مائچمون جانسار اکستان